اسلام علیکم دوستو پاکستان نے سری لنکا کو پہلے ٹیسٹ میں شکاست دے دی ہے پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کرتے ہی آئی سی سی چیمپین شیپ میں پاکستان نے بہت سی بڑی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان اور سری لنکا کے پہلے ٹیسٹ میچ کی مکمل ڈیٹیلز کیا رہی پاکستان نے کتنے درجے ترقی کی کیا ہے مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو کوئیٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل لیکن بھی پریس کر لیں تک گرکیٹ کی آر اپڈیٹ سب سے پہلے پہنچیں آپ تک یہاں پر آپ تمام ویورس کو بتاتے چلے کہ سری لنکا نے پہلی انیگز میں پاکستان کی بولنگ اٹیک کا سامنا کرتے ہوئے 312 رنز بنائے جس میں شاہین شاہ آفریدی نے بہت امدہ بولنگ کراتے ہوئے سری لنکا کے بیٹ سمنز کو پریشان کیے رکھا جس کے مقافل پاکستان ٹیم نے پہلی انیگز میں 471 رنز بنائے جس میں سعود شاکیل کی ڈبل سنٹری بہترین پرفارمنس شامل تھی جبکہ سری لنکا کی ٹیم دوسری انیگز میں 289 رنز ہی بنا سکی اور پاکستان کے سامنے 131 رنز کا ایک آسان حدف رکھا پہلے ٹیسٹ کے پانچ میں دن پاکستان ٹیم نے یہ حدف کمپلیٹ کر لیا جس میں پاکستان کی ٹاپ آرڈر بیٹ سمند و فلاپ ہوئے جس کے بعد اوکڈر بیٹ سمند امام علاق نے ایک اچھی انیگز 50 پلس کی کھیلتے ہوئے پاکستان کو یہ عدف کمپلیٹ کرا دیا یہاں پر اب تمام ویورز کو اگاہ کرتے چلے کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشیم میں بھارت کی ٹیم بارہ پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون پر موجود ہے جبکہ پاکستان نے بھی سری لنکا کو شکال دیتے ہی بھارت کی یہ جو بارہ پوائنٹ کی برطری ہے ان کے مقابل پاکستان بھی اب بھارت کی برابری پر آ چکا ہے بارہ پوائنٹ پاکستان کے بھی ہو چکے ہیں جس میں پاکستان اور بھارت کے پوائنٹس اب برابر ہو چکے ہیں جبکہ اسٹریلیا تیسرے نمبر پر موجود ہے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر جیتو دوستو کرکٹ کی ایسی اب مزید اپڈیس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل لے کر بھی پریس کر لیں